دوستو یہ ہے علامہ ناصر مدنی صاحب اپنی تقاریر کے دوران ہلکی پھلکی جگتیں لگانا اور سامین کو انٹرٹین کرنا ان کا ایک معروف مشغلہ ہے علامہ ناصر مدنی صاحب اپنی ان جگتوں کی وجہ سے بہت زیادہ مشغور ہیں اور انہیں ٹک ٹاکر مولوی بھی کہا جاتا ہے نوجوان نسل کو جھکتیں کرنا ان کے بالوں کو کھوتا کٹنگ کہنا ان کی گلتی پہ اتراز کرنا علامہ ناصر مدنی صاحب کی معروف جھکتے ہیں مولوی بھی چنگی کوٹی پالے تھے بندیاں تھے نہیں نہیں انہیں کوٹی کتھوں لگتے تے پھر نیت ہے جی کریا کر دورکار نماز پھجر ہے مو طرف کبرہ شریف دے تے میری جیکٹ دس زار دی تے دو سو دی کوٹی لنڈے دی مولوی بھی پچھے اسمام دے اللہ ہوا اکبر علامہ ناصر مدنی صاحب ساز اور بہو کے طالت پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں آپ فرماتے ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب کا کسی کو معاف کر دینے کا انداز بھی نرادہ ہے کسی بچے کو معاف کرتے ہوئے علامہ صاحب فرماتے ہیں علامہ ناصر مدنی صاحب کا اپنے مددہوں سے پیسے نکلوانے کا بھی بڑا ایک دلچسپ طریقہ ہے وہ چھوٹے نوٹوں کو پسند نہیں کرتے وہ بڑے بڑے نوٹ پسند کرتے ہیں اور یکے بعد دیگرے پسند کرتے ہیں سامنے رکھی جاؤں مولوینو اثرہ رہندا ہے تو جو میرے والا اللہ جاندہ جنہیں اپنے یتراندہ نوٹے ڈا امترہ کردیا ہے ایدن اللہ اور عددہ کے لوگ دہی نہیں ہوں تے بے کھنا ناندہ کھرے مولوینو ریال نپے بس بڑی دیر کا دی میرے باہت کے آتے ہیں پانچ سولے اندہ ہی طرح پلا ہوئے جاس تیری ساتھ ساری عمرتے نوٹ چھوٹا گوشت کھوائے میں دے دوائی دے سکتاں بیگم ساری زندگی کبھے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم بڑے بڑے اللہ دے پیارے بنے بیٹھے اینج دے چانتوریون میں کچھ نہیں کہنے دا اینج دے چانتوریون اور مولوینو انتوں نے کہنا سارے جنتی بیٹھے نہیں یہ بادوی جاؤ کہ پانچ سو تے کام رکھنا ہے اللہ اللہ برکتہ بے کنے تسی بیٹھے جائے بڑی قیمتی بات ہے ہمان ڈھوکر صاحب آنے میں بتا دینا ہے ماشاءاللہ بڑی گالے سامی بڑی ہے نوٹ پھر بھی چھوٹا ہی کھٹی آسو اللہ برکتہ علامہ ناصر مدنی صاحب امیر اور غریب کے جنازوں پر خوب بحث کرتے ہیں کہ مولوی حضرات امیروں کے جنازے اور غریبوں کے جنازے کس طرح نمیٹ آتے ہیں یہ تھوڑے جے میر دا پانچ مین مولوی تبریل بھی کر دن دا ہے تو جے مارے دا ویتے آن دا ہے بندے آگے نے آگے نے اللہ اکبر اللہ اکبر بخش پامینا بخش سلام علیکم اکرم 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 یہ تو جنازگاہ چمترے لڑ پہندے نے منجی یہ جنو راکھ منجی یہ جنو راکھ منجی یہ جنو راکھ یہ تو جنازگاہ جے بڑے مشورے دن دے علامہ ناصر مدنی صاحب سیاست پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور توشہ حانہ کی گھڑی کو مزاد کرتے ہوئے کہتے ہیں ایک مرکبہ مولانا کو کہیں جاتے ہوئے راستے میں جب ڈکیتوں نے گھیر لیا تو مولانا اپنا قصہ بڑے دلچسپ انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں دوستو اپنے جائے کا اصحار ضرور کیجئے گا کہ اگر علامہ ناصر مدنی صاحب تھیٹر میں کام کرتے تو کیسا لگتا دوستو یہ ہیں مولوی منظور صاحب اپنی تقاریر کے دوران فنی نظمیں ترنم کے ساتھ گا گا کے پڑنا ان کا ایک معروف مشغلہ ہے دوستو یہ ہیں مولانا مکی الخجازی صاحب اپنی تقاریر کے بعد یہ سوالات اور جوابات کا ایک سیشن کرتے ہیں اور یہ سامین کے سوالات کے بہت مزاہیہ قسم کے جوابات دیتے ہیں جب مولانا سے پوچھا گیا کہ کیا عورت قربانی کا جانور زبا کر سکتی ہے تو مولانا نے فرمایا دوستو اگر آپ کسی محفل میں جائیں تو کبھی بھی کسی عالم دین کے بہت زیادہ قریب ہو کر مرد پیٹھئے ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتی ہے